اسلام علیکم ویلکم ٹو پیرگون کچن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ایپل برڈ کی ریسپی کو شیئر کرنے والی ہوں اور یہ ایک دم فٹا فٹ بغیر کسی جنجٹ کے اور بہت مہنگے انگیڈن کو بائی کیے بغیر آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ٹی پارٹی پہ اس کو یوز کرنا ہے یا بچوں کے لیے کچھ ہیلڈی بنا کر لنچ میں دینا ہے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو عدد ایپل لے لیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے سلائسز میں کاٹ لینا ہے اور اب کیا کرنا ہے کہ ان کے چھلکوں کو ریموف کر دینا ہے اور جو سینٹر میں اس کا بیچ والا پورشن ہے جہاں اس کے سیڈز ہیں وہ سارے ہٹا دینا ہے تو اس طریقے سے سارے سلائسز کو آپ نے کاٹ کے رکھ لینا ہے دوسری طرف کیا کرنا ہے چولے کون کر لینا ہے اور اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ گلاس سے صرف پانی شامل کرنا ہے اور ان سبھی چھلے ہوئے ایپلز کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تو ہم نے ایپل کو بوائل کر لینا ہے یہاں پر تو جب تک ایپل بوائل ہوتے ہیں ہمیں تیار کر لیتے ہیں ایپل بریڈ کے لیے درائے انگیڈین کو تو یہاں میں نے ایک کپ گندوم کا آٹا لیا ہے آج ہم بہت ہی ہلدی میتھرڈ کے ساتھ بنائیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے اس کے اندر ون فور ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیں گے نمک کا دو ٹی بل سپون اس کے اندر کشمی شامل کریں گے دو ٹی بل سپون ہی آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ناریل کا برادہ اور ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں آدھا ٹی سپون الائچی کا پاورڈر ڈال دینا ہے تو یہ ہمارے ڈرائن گریون بھی ریڈی ہیں اور دوسری طرف جو ہم نے ایپل بوائل ہونے کے لیے رکھتیا تھا تو یہاں پر ایپل بھی بہت اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں کہ اس کو آپ چوری یا چمچ کی مدد سے اس طرح سے توڑیں تو یہ ایزیلی ٹوٹ جائے تو ایپل والے چولے کو آف کر دینا ہے اور کیا کرنا ہے سارے ایپلز کو نکال کرنا پلیٹ میں ذرا اس طرح چوری کی مدد سے تھوڑے تھوڑے پیسیز کٹ لینے ہیں تاکہ یہ ایزیلی تھوڑا تھنڈا ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک بلینڈر جار لے لینا ہے اور یہ بوائل ایپلز کو نا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ساتھ میں آدھا کپ اس کے اندر ڈال دینا ہے بٹر اور ایک قدرت انڈا آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اب آدھا کپ چینی بھی اسی کے اندر شامل کر دیں گے ہم اور ساتھ میں ایک ٹی سپون وینیلا ایسنس ڈال کر آپ نے ان سبی انگیڈینڈ کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے ذرا دو سے تین بار بلینڈر کو چلائیں گے تاکہ بہترین سا یہ مکسٹر بن کے تیار ہو جائے اب یہاں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اس پریڈ کو بنانا اب آپ نے یہ بلینڈ شدہ سارے مکسٹر کو ڈال دینا ہے جو ہم نے ڈرائے انگیڈینڈ تیار کر کے رکھے ہیں اس کے اندر اور پھر سپیچولا کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے کٹ انڈ فولڈ والی ڈیریکشن میں چمت چلانا ہے اور سارے بیٹر کو بلکل جھک جان کر لینا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے جس طریقے سے میں اس کے اندر چمت چلا رہی ہوں سارا مکسٹر فولڈ کر لینا ہے تو یہ ہمارا سارے انگیڈینڈ جو ہیں بلکل بیکنگ کے لیے تیار ہے دوسری طرف میں نے اون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب 45 سے 48 منٹ کے اندر یہ بیٹ جو ہے وہ بیک ہو کر تیار ہو جائے گی تو اب ہم اس کو سب سے پہلے اس مول میں ٹرانسفر کریں گے جس کے اندر کے میں نے اس کو بیک کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس آون کی فسیلیٹی نہیں ہے تو آپ اسے ایزی لی کسی بھی کڑائی کی اندر سٹین رکھ کر بیکنگ سٹین رکھ کے آپ اس کو ایزی لی بیک کر سکتے ہیں اور بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا ویسا ہی ریزلٹ آپ کو ملے گا بس آپ نے ٹائم کا ڈیوریشن تھوڑا سا مزید بڑھا دینا ہے یعنی اگر فورٹی منٹ میں ہو رہا ہے تو وہاں پر فورٹی ایٹ ففٹی کے قریب آپ کی بریٹ جو ہے ایک دم پرفیکٹ بلکل بنکی تیار ہوگی تو اب یہاں پر میں نے مول کو پہلے ہلکا سا گریس کر لیا ہے دیکھیں میں نے کوئی بھی بٹر پیپر یوز نہیں کیا اور صرف میں نے اس کو آئل سے گریس کیا ہے ڈائریکٹ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے سارے کا سارا بیٹر اور اچھے طریقے سے ہلکا سا ٹیپ کریں گے تاکہ سارے انگیڈنٹ بلکل بیلنس ہو جائے اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے گانیشنگ کے لئے آپ اوپر اس کے ڈرائی فروٹ ڈال دیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں تاکہ دیکھنے میں یہ ایپل بریٹ بہت زیادہ ٹیمپٹنگ اور ڈیلیشیس لگے تو یہ 45 منٹ کے اندر ہماری بریٹ جو ہے نا کتنی زبردست قسم کی بیک ہوگی تیار ہوئی ہے تو ہم جلے سے اس کو ڈی مول کر لیتے ہیں اور اس کے سلائسز کاٹتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زیادہ سوفٹ اور پرفیکٹ بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور آپ اس پریڈ کو گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اپنے بچوں کو بہت ہی ہیلدی لنچ بنا کر دے سکتے ہیں بہت کم بجٹ کے اندر تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ سوفٹ اور جالیدار بن کے تیار ہوئی ہے اور جو بچے ایپل کو شوک کے ساتھ نہیں کھاتے نا یہ ان کے لیے بھی بہت دی سپیشل ہے اس طریقے سے آپ کے بچے ایپل بھی کھائیں گے اور بریڈ دونوں ہی اور آپ نے اس طریقے سے ایپل بریڈ کو ضرور سے ٹرائی کرنا ہے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دینا ہے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو تھمز اپ کر دیجئے انشاءاللہ پھر میریں گے تل در نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ